اسلامی برمید مCHبورد محمد ویڈیو اس فلم سیکلی بھی جان پر لازت بلک بی میں جو انٹرنس روڈ تھا انٹرنس روڈ 1 جو کنیکٹیوٹی دیتا ہے اس تک میں نے لازت ویڈیو پوزٹ کی تھی یہ ویڈیو اسی سے آگے کنٹینیو کرے گی سب سے پہلے میں نے لازت ویڈیو میں باتیں ایکسپلین کی تھی اس میں یہ تھا سب سے پہلے انٹرنس روڈ 1 انٹرنس روڈ 2 اس کے علاوہ پورا پرائیم بلوک پرائیم بلوک کے بعد انٹرنس ٹو سے مین سی بلوک اوورسیز ڈسٹرک ون تک انیکٹیوٹی اس سی بلوک کے ساتھ سامنے والی سائیڈ پر چہان ڈائیم کی سراؤنڈنگ ایک سیکنڈ ہیلویو کیپٹل ہیلز لیکیو بلوک اس پارٹ کے بعد میں نے سارا اوورسیز ون دن گولف کورس اور اس کے بعد اگزیکٹیو بلوک تک میں نے وہ لاسٹ ویڈیو کلوز کر دی تھی یہ اگزیکٹیو بلوک کی فوٹیج اس کو سٹین پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ماسٹر پلان پر اکسلوین کرتا ہوں کہ یہ والا جو پارٹ ہے اگزیکٹیو بلوک میں کہاں لوکیٹ کرتا ہے اس کے بعد میں اگزیکٹیو میں کون سے بلوک کی ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد میں ساری آپ کو اس بلوک وائز سٹیپ وائز ساری ویڈیوز آپ کو میں ایکسلوین کر دوں گا اس سٹین پر کپٹل سمارٹیٹی کا ماسٹر پلان دیکھ ستے ہیں اور ماسٹر پلان میں ابھی جو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں سب سے پہلا جو اگلے فور سے فائیو منٹس کی فوٹیج ہوگی وہ اس پوائنٹ کی ہوگی یہ جو ایکسس ون بریج ہے یہی ایکسس ون بیسیکلی کنیکٹ کرتا ہے ایکسیکٹیو روڈ کو ویڈیو مین چکری روڈ اور اس چکری روڈ کے اس کو ایکسس ون اس لئے کہتے ہیں کہ چکری روڈ پر اس کے رائٹ سائٹ پر جو بلوک اس کا نام ہے اوورسیز پرائیم اور یہ ہے اوورسیز پرائیم کی جو ایکسس ٹو ہے اس کے علاوہ جو ایکسس ٹری ہے وہ چکری روڈ پر ہی بلوک جی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس روڈ پر بھی کام سٹارٹ نہیں ہوا اس ویڈیو میں میں جی بلوک کی فوٹیج بھی شامل کروں گا ای بلوک کی بھی سی بلوک کی پر اور یہ جو سارا بارٹ ایکسپرین کروں گا انیشلی جو بریج ہے بریج کے سامنے یہ والا بارٹ ہے جو ریور کی دوسری سائٹ پر ہے میں آپ کو مپ کلائٹ کر دیتا ہوں جو ریور کی دوسری سائٹ پر مپ ہے یہاں پر جو بلوک کی لینڈ ہے یہ ساری جو لینڈ اگزسٹ کرتی ہے یہ ساری ہارمی پاک کے بلا ہارمی بلا اپارٹمنٹ کے لئے ہے اور ان پر بھی کنسٹرکشن کام سٹارٹ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی پر سٹارٹ ہوگا ڈیفرینٹلی میں اس کے اپڈیٹ ویڈیو بنا دوں گا سب سے پہلے اس بریج کی بات کرتے ہیں اس بریج پر جو کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا اس کی اپڈیٹ اگلے آپ چار سے پانچ منٹ کے ویڈیو میں اس بریج کے علاوہ یہ والی ساری ایریا کی فوٹیج دیکھ لیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا یہاں پر دیویلپنٹ اس وقت کہاں سٹرینڈ کرتی ہے اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج گران فوٹیج یہ اس وقت جو سکرین پر فوٹیج دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی اگزیکٹیو بلوگ کا جو کنیکٹنگ روڈ ہے اس کے فوٹیج ہے میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو پوست کی تھی اور اس ویڈیو میں نے ایکسپلین کرنے کوشش کی تھی کہ فور در ٹائم بینگ اگزیکٹیو کے جو میمبرز انجرین اگزیکٹیو بلوگ میں پلوٹ بائی کیا تھا ان لوگوں کے لئے مشکل ہے کہ ان کے پلوٹ پر پروفٹ زیادہ نہیں ہوتا یعنی ری سیل میں پلوٹ سے زیادہ پروفٹ نہیں ہے نمبر ٹو کہ اگر وہ اپنے پلوٹ کو وزٹ بھی کرنا چاہے تو ان کے لئے کوئی ڈائریکٹ ایکسس پوسیبل نہیں ہے کہ اپنے پلوٹ کو ڈائریکٹلی انڈیپینڈنٹلی وزٹ کرسکیں جو لوگ ریل اسٹیٹے کام کرتے ہیں ان کے لئے یہاں تک ایک ریچ ہے جو پوسیبل ہے ویسے عام میمبرز کے لئے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ فرسٹ آف آل آپ کو اگزیکٹی بلوگ کا میں اپنی پتہ اگر میں پتہ تو آپ کو اس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے تو آپ کو اگزیکٹی بلوگ تک پہنچنے کے لئے کوئی ڈائریکٹ ایکسس پوسیبل نہیں ہے یہ ریزن ہے کہ اگزیکٹی بلوگ میں اس لئے ریسیل کی ویلیو جو ہے وہ کم ہے جب یہ بریج بن جائے گا تو اس بریج کے بننے کے بعد اگزیکٹی بلوگ کے ڈیمانڈ میں سب سے زیادہ سر جائے گا ایون مور دن اوورسیز بلوگ یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگزیکٹی بلوگ کی جو لینڈ ہے وہ کافی زیادہ ایلیویٹیڈ لینڈ ہے کمپیر ٹو اوورسیز بلوگ اوورسیز بلوگ کی جو لینڈ ہے وہ لیول لینڈ ہے اس لئے اس کو ڈیویلپ کرنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا آؤٹ اوہ تھرٹین تقیباً آٹھ یا سات بلوگ ہیں جو ڈیویلپ ہو گئے باقی ایک نیکسٹیز ہو جائیں گے اگزیکٹی بلوگ میں آؤٹ اوہ ایلیون صرف ایک بلوگ بھی ہے جو ڈیویلپ ہویا ہے اس کے علاوہ کوئی بلوگ ڈیویلپ نہیں ہوا وہ اس ویڈیو میں پا کے جا کے سی ڈی ڈی اور باقی جب جی بلوگ کی فوٹیج دیکھیں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا اس بریج کی کنیکٹیویڈی کے بعد اگزیکٹیو بلوگ میں زیادہ سی بات ہے کہ مشینری کا آنا جانا بھی زیادہ ہوگا لونگ کا آنا جانا بھی زیادہ ہوگا تو اگزیکٹیو کی ڈیمانڈ میں ایک خاطرخواہ اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے اس بریج کی خاص بات یہ ہے جس طرح وہ بریج ہے جس کی 450 رننگ فیٹ ہے اس کی جو لیندھ ہے بریج کی وہ کم ہوگی لیندھ کم ہوگی زیادہ سی بات ہے بڑا بریج ہوگا بڑا رستہ ہے کیونکہ وہ جو بریج ہے جو ایکسس ٹو روڈ میں بنا ہوگا ہے اس کی ویٹھ ہے 120 فیٹ اور اس بریج کی جو ویٹھ ہے وہ ہوگی 180 فیٹ کیونکہ اس جو کنیکٹنگ روڈ ہے اس کی ویٹھ 180 فیٹ ہے تو اس بریج کو زیادہ لوگ ایکسس کر پائیں گے زیادہ زیادہ فیزیبل ہوگا اس باقی اگزیکٹیو بلوک کے جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے لیے کیونکہ چکری روڈ کے ساتھ اگزیکٹیو ہارلی اس کا ہارلی 1 کلومیٹر سے لیسن کا دسٹنس ہے جب وہ دسٹنس لیس دن 1 کلومیٹر ہو کیونکہ اگزیکٹیو کا کمپیر ٹو اوورسیز ون چکری روڈ سے زیادہ کلوزست ہے کیونکہ اس کا دسٹنس ہارلی 1 کلومیٹر ہے حالانکہ اوورسیز ون کا جو دسٹنس ہے 1.4 1.5 کلومیٹر ہے پھر دمین جکری روڈ جو ایکسس 2 سے وزٹ کرتے ہیں ایکسس 2 سے آپ انٹر ہونے کے بعد پہلے پورا اوورسیز پرائیم لیفٹ سائٹ پہ سارا کراس کرتے ہیں اس کے بعد بریج کراس کرتے ہیں بریج کراس کرنے کے بعد لیفٹ سائٹ پہ کیپیٹل ہیلز لیکویو بلوگ کراس کرتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ چہان ڈیم کراس کرتے ہیں تب جا کے اوورسیز ون کو ایکسس کر پاتے ہیں جب موٹر وے کی انٹرچنج بنے گی تو وہ اوورسیز 2 کے نزدیک بننے کی زیادہ چانسز ہیں جو میں نے لاسٹ ویڈیو زیرو پوائنٹ سے اوورسیز ون کا جو میں نے ایک لوکیشن گائیڈ ایکسپرین کیا تھا اسے ان ایکسپرین کوئنے کوشش کی تھی کہ اوورسیز ون ابھی فور تا ٹائم بینگ ظاہر سی بات ہے فیوریٹ ہے کیونکہ ایکسس پوسیبل ہے فیوچر میں شاید اس طرح سے فیوریٹ نہ رہے کمیرے تو ایکزیکٹیف کیونکہ ایکزیکٹیف بلوگ کو اگر اوورسیز 2 کے ساتھ انٹرچنج بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے ایکسس زیادہ پوسیبل ہے دوسری بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ ایکزیکٹیف بلوگ کو جو مین کنیکٹیوٹی ملے گی چکری روڈ سے اس روڈ کی ویٹھ 180 فیٹ ہے پلس 300 فیٹ کا مین انٹرنس روڈ ہے تو اس کی وجہ سے ایکزیکٹیف بلوگ کی ڈیمانڈ میں زیادہ سر جائے گا آنے والے دنوں میں ابھی فور تا ٹائم بینگ ایکزیکٹیف کی ڈیمانڈ ہے اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس رستہ پوسیبل نہیں ہے فور تا ٹائم بینگ جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ وہی کنیکٹیوٹی روڈ جو پیچھے بیکگراؤنڈ سے ٹیچ کرتا ہے ویڈا مین اوورسیز پرائیم اور ایکسیس ون روڈ جس کی میں نے اس لاسٹ ویڈیو کے سٹارٹ میں کی تھی انڈ آف تا ڈی میں دونوں ویڈیو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کمپائل کر کے ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ جو بھی انڈویجولز ہیں جو سمارٹریٹی انویسمنٹ کی ہوئی ہے یہاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیڑھ دو گھنٹے میں سارا سمارٹریٹی کو سٹیڈی کر لیں کہ ہاں یہ اس میں پوسیبلٹیز ہیں یہ پروفٹ ہے یہ لاس ہے میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دیا ہے ویڈیو میں کہ کتنے بلوکس ایکوائرڈ ہیں کتنے بلوکس کی لینڈ ایکوائرڈ ہے اوورال جو دیولپر ہے وہ کون ہے اور اس وقت ڈیولپرن کا سٹیٹس پر بلوک جو ہے وہ کیا ہے فور دی ٹائم بینگ جو فوٹسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی ایکسپلین روڈ کنیکٹیوٹی ویڈا مین 400 فیٹ روڈ بریج کلوس کرنے کے بعد ایکزیکٹیو بلوک میں جو فرس ٹریٹ ہے اس کے رائٹ سائٹ پر واقع ہے اور یہ ڈریکٹ کنیکٹ کرے گا اوورسیز بلوک بی کو ویڈا مین 400 فیٹ روڈ یہ ایکسپلین سیدھا لیڈ کرتا ہے سٹارٹ میں پہلے اوورسیز پرائیم پھر اس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ ایکزیکٹیو بلوک بی رائٹ سائٹ پہ گولف کورس اور ڈریکٹلی کنیکٹیوٹی کے بعد اس بلوک کی ایک اچھی خاصی فیوریٹ ہونے کی وجہ یہ کہ آگے جا کے یہ لیفٹ مڑ جاتا ہے رنگ روڈ پہ ایکزیکٹیو بلوک کا میبل کے نیکس پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے میپ دور ایکسپلین کرتا ہوں کہ رنگ روڈ جو ہے یہ کہاں پہ لوکیٹ کرے گا اور یہ آکے جا کے کن کن بلوک سو کنیکٹ کرے گا اور اس کے بعد میں ان بلوک کی ٹائم وائز فٹیج دکھا دوں گا جو میں نے اس میپ کے سٹارٹ میں بولا ہے کہ پہلے ڈیٹیل سے میں آپ کو اس کی میپ ایکسپلین کروں گا دن آپ اس کی ریل ٹائم فٹیج دیکھ لیں گے آپ کو آئیڈیا ایکیکوریٹلی مل جائے گا کہ ہاں یہ بلوک کہاں لوکیٹ کرتا ہے کیا سٹیٹس ہے ڈیویلپمنٹ کا تاکہ آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کا پورا فیڈ بیک ملتا رہے اس وقت میں سکرین پر ایکزیکٹیو بلوک بھی جو اپوزٹ سائیڈ اس کا رنگ روڈ بنتا ہے جس کا یہ والا میں میپ ایکسپلین کر رہا آپ کو اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کے بھی development کام ہو رہا ہے اور اگزیکٹی بلوک بیو میں آگے جا کے آپ 360 ویو میں دیکھ لیں گے کہ بی بلوک میں development تقریباً final ہو چکی ہے باقی اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اسے کہ سی بلوک ای بلوک ان بلوک سے development کا status کیا ہے ابھی یہاں پہ development نہیں ہو رہی society نے کمٹ کیا تھا کہ December 20 میں تک جو سی بلوک ہے اس کو بھی develop کر دیں گے لیکن اس کو ابھی تک develop نہیں کیا گیا یہ فور شور فیکٹ ہے کہ یہاں پہ سی بلوک میں بھی development نہیں ہو رہی اس وقت جو current development ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہو رہی ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو میں آگے جا کے میں explain کر دوں گا آپ کو یہ یہ والا جو connecting path ہے جو روڈ connect کرتا ہے main foreign feet road کو اس روڈ پہ بھی کافی اتا کام ہو رہا ہے یعنی کہ executive bridge سے جس میں کالا ایک ویڈیو پوست کی تھی entrance gate یہ والا gate entrance gate اس سے آگے جو executive کا یہ bridge بنے گا اور جو connecting road ہے towards main foreign feet road اس پہ کام ہو رہا ہے اور آگے اس طرف کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو real time footage میں ہی سار چیزیں دکھاتا ہوں تک آپ کو better idea مل جائے کہ آپ کی investment کہاں stand کرتی ہے again back to real time footage اس وقت میں سکین پہ اسی executive block b کے ring road کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یہ most updated ویڈیو ہے سائٹ کی یہ ویڈیو ہے 18th of December 2020 اور اس وقت سائٹ پہ development کا status ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ executive block b میں ring road والی جگہ پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ development کہاں سٹینڈ کرتی ہے executive اس کے right سائٹ پہ جو b اور دوسری category کی plot وہاں بے چار مرلہ کے ہیں جو commercial plots ہیں ان پہ development تقریبا مکمل ہو گئی ہے اور باقی آگے executive میں باقی blocks کے طرح جیسے ایک subscribers ہیں انہیں اکثر بات کرتے ہیں کہ executive block کے ساتھ ستہلے بیٹے والا سلوک ہو رہا ہے تو وہ بات کسی عد تک ٹھیک ہے کیونکہ December 2020 تک جو سارا focus رہا ہے development کا وہ overseas block پہ رہا ہے executive block پہ اس طرح سے focus نہیں رہا ابھی hopefully 2021 کے جب schedule آئے گا 2025 dates آئیں گی blocks کی کہ ہاں 2021 میں ان blocks کو develop کیا جائے گا تو definitely پھر اس کے بعد idea ہوگا کہ executive block میں development کہاں stand کرتی ہے یہ جو میں نے کوئی ending point بتا ہے یہ block b کی last street ہیں اس سے آگے c block تک سارا اسی طرح جس طرح کھڑے کھائیاں جب depression یا جس طرح پہاڑییاں تھی ویسے کی ویسی ہیں اس میں کوئی changes نہیں لائے گے آنے والے دن میں جب کام ہوگا تو انشاءاللہ میں اس پر آپ کو update کر دوں گا اس کے right side پر street 6, 7, 8, 9 پر جو بننے والے village ہیں ان کا structure آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی back side پر باقی جتنی streets ہیں انفریکٹ میں بھی 360 view آپ کو دوں گا تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ b block میں development کام مکمل ہے انفریکٹ b block میں جو school اور مسجد کا structure جن پر کام ہونا تھا اس پر بھی کام کا آغاز کر دی گئے انفریکٹ میں آپ کو mark بھی کر دی ہے اور اس کے علاوہ executive block میں کسی اور جگہ پر کام نہیں ہو رہا بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جی block ای بلوک ایف بلوک وہاں تک دیفنیلی ایکسیس پوسیبل نہیں ہے کیونکہ دیفنیلی گاڑی جب یہاں سے آگے نہیں جا سکتی اور ڈرون کی مدد سے آپ اتنی دور تک آئیڈیا نہیں لگا سکتے کونسا بلوک ہے کونسے اری ہے تو جب وہاں پر ایک سیکس روڈ بنے گی تو اس کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر development جب وہاں پر جا کے ویڈیو بناوں گا میں تو آئیڈیا ہوگا کہ development جب وہاں پر سٹینڈ کرتی ہے وہاں تک ایکسیس پوسیبل نہیں ہے میری گاڈین جا سکتی دیفنیلی کوئی گاڈین جا سکتی یعنی کہ مشینری گزری ہو وہاں سے تو کچھا رستہ آویلیبل ہوتا ہے جہاں سے میں جا سکتا ہوں تو کچھا رستہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو دیفنیلی وہاں پر development نہیں ہو رہی اور اگر بات کی جائے ٹون 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 ٹی میں جن بلوکس کو کچھ ایکسیم دو کگا گیا ہے تیس میری کچھ ایسی طرح اگر مرد کر سکتی میں بلوکس کی س نیچ پر مجھے ٹون 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 Primary جنس ایکنٹ ایکسی ایکسی منوی کے ویڈیو بارکس کی trat سنت ایک ویڈیو گر سر Everyone بلک پر جسی拍 کریں میں پاک کرنش کرنس ریاو کشتی بریج پہ کام کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہو گیا اور اس سے جاغ ایک کنیکٹنگ روڈ ہے ٹورڈز مین 400 فیٹ روڈ اس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگزیکٹیو بلوک بی کے علاوہ کسی اور جگہ پہ کام نہیں ہو رہا اب 29 میں جو بلوکز ڈیویلپ ہوئے ہیں بیچ میں پنڈیمک بھی آیا 6-7 مہینے 8 مہینے کافی زیادہ کام سلو رہا سائٹ پہ بلکل سٹیٹک رہا اس کے بعد دوبارہ سے جب کام ریزیوم ہوئے تو اوورسیز میں جب پوزیشن آ جائے گا تو اس کے بعد اوورسیز 2 اگزیکٹیو 2 اگزیکٹیو بچتے ہیں اس کے علاوہ اوورسیز پرائیم میں بھی کافی سپیٹ سے کام جاری ہے اگزیکٹیو بلوک جس طرح ایک پریفرنس بیس لسٹ پہ ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ جو پلوٹ سیل کیے گئے تھے وہ باقی بلوک کے نسبت یہاں پہ سب سے پہلے سیل کیے گئے تھے یہاں عام بلوک میں جیسے پانچ ملہ کا پلوٹ ہے وہ اوورسیز 1 میں سٹارٹ ہو تھا انیس لاکھ پچاس زار کا اگزیکٹیو بلوک میں پہلا پلوٹ بیچا گیا تھا سترہ لاکھ کا اس کے بعد تھوڑے ریٹ ریوائز ہوئے پھر بیچا گیا اٹھارہ لاکھ کا تیسرا ریٹ اگزیکٹیو میں انیس شریعہ پانچ تھا انیس لاکھ پچاس زار تو ان ریٹس کو دیکھا جائے تو اگزیکٹیو بلوک کو دیفرنٹی پریفرنس پہلے ملنی چاہیے تھی بس سوائیٹی سے جب ہم سائٹ پہ جب لوگوں نے سوال کرتے ہیں اگزیکٹیو کیوں نہیں ڈیویلپ کیا جارہا تو کہتے ہیں اگزیکٹیو کی ٹرین ایسی ہے کہ اس میں ڈیویلپمنٹ میں کوئی زیادہ ٹائم رکھتا ہے جیسے اب اس وقت بلوک بی کی فوٹیج سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ کہ بلوک بی میں جو ڈیویلپ کیا جائے تو وہ کچھ ایریا کافی زیادہ ہائٹ پہ ہے اور کچھ سارے کافی زیادہ پلوٹس ہیں جو سلوپ پہ آتے ہیں اور باقی جو ان سلوپل پلوٹس کے ساتھ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ان میں کٹنگ فیلنگ اتنا ہوا ہے موسٹ پروبولی جتنے پلوٹس ہینڈ اوڈ کیا جائیں گے سوسائیٹی کی طرف سے تو وہ سوال ٹیسٹ اپروول کے ساتھ ہوں گے یعنی کہ جو لوگ یہاں پہ پوزیشن لیں گے سوسائیٹی کی طرف سے ان کو کلیر کیا جائے گا کہ ہاں تیر پلوٹس اوکی فور پوزیشن اور اس پہ پوزیشن لے سکتے ہیں اور باقی جو میں نے کوئی سٹارٹ میں ایک روڈ ایکسپین کیا تھا ٹورڈز مین فور ہنڈڈ فیٹ روڈ جس پہ بھی کام انفریکٹ ابھی جس کا پروپر کٹنگ والا کام مکمل ہو گیا ہے اور کمپیکشن کام آگے جا رہی ہے اس کے بعد آگے پس پہ کمپیکشن کے بعد اس پہ بلیک ٹاپ اور اس کے بعد کارپٹنگ کی جائے گی ابھی تک وہاں پہ کمپیکشن تک کام ہے جو آگے جا کے ڈریکٹ لی کنیکٹ کرتا ہے اگر آپ کو بیکگرونڈ میں نظر آ رہا ہوں جو میں نے مارک بھی کر دیا ہے فور ہنڈڈ فیٹ روڈ اس پہ جا کے کنیکٹ کرتا ہے اور سٹریٹ کے دوسری طرف جو ہیں وہ اگزیکٹیو ٹو انڈ اوورسیز ٹو بلوک ہیں جن کی میں نے دو ویڈیوز ریسنٹلی پوسٹ کی تھی کہ ان میں مجھے اگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کونسے بلوکس ہیں کیونکہ ان کا ماب نہیں ہے تو ماب آنے کے بعد میں اس کا اگزیکٹ آئیڈیا آپ کو اسپلین کر پاؤں گا کہ ہاں وہاں پہ کس بلوک میں کتنی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے سائٹ کے لوگ میں مطابق ایک بلوک کونے نے کہا تھا یہ ڈاکٹرز انکلیو ہے تو اس کو میں نے ڈاکٹرز انکلیو کو نام بنا کے دے کے ویڈیو اپلوٹ کر دی تھی جو آپ نے دیکھی تھی ویڈیو ڈاکٹر انکلیو is opposite to 400 feet road اور ایل بلوک جو اوورسیز ون کا ہے اس کے opposite side 400 feet road ہے اور اس کے opposite side پر یہ ڈاکٹر انکلیو آتا ہے اس وقت جو سکرین پر فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ اسی بریج والی آریا کی فٹیج ہے جو کنیکٹنگ بریج ہے جو باقی انٹرنس روڈ ہے جو میں نے مارک کیا ہے بلوک یہ ہے اوورسیز پرائیم بلوک جہاں پہ ابھی ڈیویلپمنٹ کا اوہی سپیڈ سے ہو رہی ہے اوورسیز پرائیم میں ڈیویلپمنٹ میں باقی ہوں گے اس پر تیز ہے کہتے ہیں کہ زیادہ سی بات ہے جتنے جب پہلے سیل کیا گیا تو ان کو پوزیشن پہلے دیں گے لیکن اوورسیز پرائیم بلوک کے ڈیویلپمنٹ اس لیے بھی تیز ہے کہ اوورسیز پرائیم بلوک انٹرنس پہ واقع ہے چکری روڈ میں جو تین گیٹ بننے ہیں ان میں سے دو گیٹ اوورسیز پرائیم کے پاس ہیں تو جب وہاں پہ انٹرنس بنے گی اوورسیز پرائیم میں تو جو سوسائیٹی میں جو بھی وزیٹرز آئیں گے تو ان کو ایک ڈیویلپ سوسائیٹی نظر آئے گی وہی بات جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو اس طرح پھر سوسائیٹی کو ایک اچھا نام ریپوٹیشن ملے گی کہ اتنی اچھے ڈیویلپمنٹ کی ہے اتنی جلدی کی ہے ایک بلوک ایک سال پہلے بیچا تھا اس کو فوراں ڈیویلپ بھی کر دیا ہے اس طرح جو اگزیکٹی بلوک ہے اس کی ڈیویلپمنٹ باقیوں کے نسبتاً سلو ہے اور آنے والے دنوں میں ہاں ایک اور بات سننے مہی تھی کہ اگزیکٹی بلوک کو سیریز وائز پوزیشن دیں گے جو پہلے سیل کیے گے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اگزیکٹی بلوک کو سب سے پہلے سیل کیا گیا تھا لیکن سیریز وائز پوزیشن میں بھی اوورسیز بلوک پہلے آتا ہے اگین بیک ٹو میپ اس وقت جو نیکسٹ آپ فور سے فائی منٹس میں جو فورٹیج دیکھیں گے وہ بیسیکلی آر ون روڈ جو رنگ روڈ ہے اگزیکٹی بلوک کا یہاں سے فلائے کر کے یہ رنگ روڈ بنا نہیں ہوا لیکن میں یہاں سے ویسیف ڈرون فلائے کروں گا تاکہ آپ کو سی بلوک کا آورال ویجولز مل جائیں اور پھر سی بلوک سے میں 360 ریویو کر کے ای بلوک ای بلوک کے ساتھ ہے ایف بلوک ڈی بلوک اس ایریا کی لینڈ آپ کو دکھا دوں گا اور جب فور میٹ کی فٹیج کے بعد نیکس جو میں پارٹ شامل کروں گا وہ جی بلوک سے یہاں سے میں ڈرون فلائے کروں گا تو آپ کو پورے آگے جی بلوک کے آگے جو ریمیننگ لینڈ ہے اس کا ایڈیا ہو جائے گا یہ ہوگی ایک ایزیکٹیو ون کی اوہرال فوٹیج اس کے بعد پھر آگے میں اوورسیز ٹو اور ایزیکٹیو ٹو پر آنگا اور اس کی ڈیٹیل فوٹیج میں اس ویڈیو میں شامل کر دوں گا اگین بیکٹو ریل ٹو ٹوٹیج اس وقت سٹرین پر جو فوٹیج دیکھیں یہ بی بلوک میں وہیں سے جلو رنگ روڈ میں نے ایکسپلین کیا ایکسیکٹیو بلوک کا اسی سے آگے آپ سیکونس میں کنٹینئو کرتے ہیں رائیڈ سائٹ پر آپ کو سامنے ای سی بلوک ہے اور اس کے سی بلوک اوبوسٹ سائٹ پر ای بلوک ہے سی بلوک کو بھی لینڈ ایکوائرڈ ہے سی بلوک میں آپ کو دیکھیں گا اب چھوٹا سا روم نظر آ رہا ہوگا اور اس روم کو میں انفیکٹ مارک بھی کر دیتا ہوں یہ جو پارٹ ہے یہ چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ سی بلوک کے جو لینڈ ایس سوزائیٹی میں ایک فیوچر ڈیولپنٹ ہولڈنگز پرائیول ڈیمٹیٹ نے ایکوائر کر لی ہوئی ہے ہاں اس میں ڈیولپنٹ کی جان تک بات ہے تو سی بلوک میں بھی ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی سی بلوک کے بالکل بیک سائٹ پہ یعنی بی بلوک سی بلوک اور سیا کے موو کریں تو ڈی بلوک آتا ہے سی بلوک میں اگر میں پلوٹ کی پہلے سائزز کی بات کروں کس سائزز کے پلوٹ ہیں سی بلوک میں دو طرح کے پلوٹ ہیں پہلی کٹیگری جو پلوٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں پانچ مرلہ کے پلوٹ پچیس پنتالیس کی دوسری کٹیگری جو پلوٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں سات مرلہ کے پلوٹ اور اس میں تیسری کٹیگری کے پلوٹ بھی ہیں وہ ہیں چار مرلہ کمرشل پلوٹ لیکن وہ مین روڈ چار مرلہ کمرشل پلوٹ تو بلوک کے اندر ہے اور کچھ مین روڈ پہ بھی آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ ہیں جن کے سائزز بنتے ہیں 30x34 مرلہ اور آٹھ مرلہ سائز بنتا ہے 40x45 اور اس کے اپوزٹ سائٹ پہ جو ای بلوک ہے وہاں پہ صرف سات مرلہ کے پلوٹ ہیں جس کی 175 سکوری ایڈ سائز ہے اور ایوری سائز میرا خیال ہے کہ 30x55 کا بنے گا اور ابھی یہاں پہ c بلوک میں اور c بلوک کے اپوزٹ سائٹ پہ ای بلوک ہے وہاں بھی development نہیں ہوئی اور c بلوک سے adjacent آگے d بلوک ہے جہاں پہ صرف 10 مرلہ کے پلوٹ ہیں کچھ کورنر پلوٹ 12 مرلہ کے بھی ہیں وہاں پہ بھی development نہیں ہوئی again back to c بلوک اور c بلوک 7.2.360 view لے کے آپ کو باقی بلوک سے اس کی فٹیج دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ending جو بلوک ہے جہاں پہ g بلوک جہاں پہ executive ختم ہوتا ہے اس کی فٹیج میں آگے شامل کر دوں گا یہ اس وقت development status ہے executive block c کا یہ والے جو ویڈیو c بلوک ہی یہ تقریباً مہینہ دیڈ مہینہ پرانی ہے لیکن آج کی ڈیڈ میں گر آپ وزٹ کریں تو c بلوک کا یہی status ہے development کا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے room mark کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ land کی requirement کہاں تک ہے اور اوراورال c بلوک کی جو land ہے وہ کیسے دکھائی دیتی ہے باقی رہی بات development کی وہ جب ہوگی ساتھ ساتھ تو میں اپس کی فٹیج شیئر کرتا رہوں گا for the time being c بلوک میں development جو ہے وہ آپ کو سامنے ہے وہاں نہیں ہو رہی next is کہ g block g block ایک important block ہے وہ سرے لوگ اس کے بارے سوال کرتے ہیں کہ g block میں development کیوں نہیں ہوئی کنال کے plot سے وہاں میں mostly تو جن جن لوگوں نے initial booking میں 46 lakh کی booking تھی یہاں پہ انفیکٹ پہلی اس میں plot book کروائے تھے ان لوگ کے plot سب کے g block میں ballot ہوئے ہیں اور g block کی development آپ کے سامنے ہیں next میں g block کا پارٹ شامل کرتا ہوں اور اس کے بعدوں کو میں ڈیٹیلز اسپلین کر دیتا ہوں ابھی next جو 3 سے 4 منٹس میں فٹیج دیکھیں گے وہ بھی block g میں اس پارٹ سے ریکارڈ کی گئی ہے اور اس باق سے آپ کو block g کا ورل آئیڈیا ہو جائے گا کہ block g میں development کا status کیا ہے block g سے block d بھی نظر آئے گا block f بھی نظر آئے گا تو آپ کو اس clear guide آئیڈیا مل جائے گا ہاں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں ان کے جی executive block کی land acquired نہیں ہے ان فیکٹ اس دن ایک بھائی نے اسی ویڈیو پر کومنٹ کیا تھا میں آپ کو exact coordinates دکھاتا ہوں executive block میں جو ایک پارٹ land acquired نہیں ہے وہ یہ والا پارٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے مندوال مندوال کی surrounding میں جو یہ آپ کو dark apartments کا ایک پارٹ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ والی جو line time آپ کو line نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اندر والا پارٹ ہے یہ سارا گاؤں ہیں باقی ہر ایک block کی land acquired ہے ان فیکٹ میں آپ کو گوگل ارتھ پہ تیلی کرے دکھاتا ہوں یہ گاؤں بیٹھا ہوا یہاں پہ اس کی پارٹ کو society نے include نہیں کیا باقی اگر اور حال map دیکھیں society کا تو start کرتے ہیں بی بلوک سے تو یہ بی بلوک ہے اور بی بلوک میں zoom کر دیا اس لئے تاکہ آپ کو clear idea مل جائے بی بلوک کو zoom کریں تو بی بلوک میں نیچے development اس وقت exact ہوئی ہوئی ہے next is block c block c کے میں نے بھی آپ کو footage دکھائی ہے last part میں تو آپ کو clear idea ہوگا کہ block c میں land acquired ہے لیکن وہاں پہ development نہیں ہے یہاں پورے block میں دیکھتے ہیں کوئی عبادی کوئی گاؤں نہیں بیٹھا ہوا next is block e block e اگر land دیکھیں تو block e کی land بھی ساری land cleared ہے لیکن وہاں پہ کوئی عبادی آپ کو real time footage میں یا google location پہ یہ ساری باتیں ہم گھر بیٹ کے ٹیلی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی گاؤں نظر نہیں آرہا کوئی عبادی نظر نہیں آرہی next is block d and block f block d سے دس مرلہ کا block ہے اور یہاں پہ صرف اور صرف open land ہے raw land ہے یہاں پہ کوئی عبادی نہیں ہے development نہیں ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ land acquired نہیں ہے یہ land acquired ہے یہاں پہ عبادی نہیں ہے next is block f اور block f کے اگر land دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ block f میں اس وقت جو عبادی ہے وہ آپ کے سامنے کہ یہاں پہ کوئی عبادی نہیں ہے block f کے excluding part پہ یہاں پہ دو چار گھر نظر آ رہے ہیں اس part پہ اور یہ والا part جو کچھا رستہ گزرتا ہے یہاں سے جو ابھی اگر آپ نے overseas 2 میں وزٹ کرنا ہو تو یہی آپ کو چکری روڈ سے connect کرتا ہے تو یہاں پہ block f میں یہ جو پارک ہے اس کے نیچے کچھ تھوڑے سے یہ f1e یعنی یہ سکول کا plot ہے پی ٹو پارک ہے f1r مسجد ہے ان plots کے نیچے تھوڑے سے عبادی نظر آ رہی ہے باقی block سارا اور کچھ یہ plot 16, 17, 18, 19, 20 ان plots سے کچھ نظر آ رہا ہے لیکن باقی سارا block جو f ہے totally cleared ہے اور یہ map تھوڑا سا انچ نہیں چھوڑتا ہے کچھ 0.01 cm کے فرق پڑے تو بہت سارے plot جو ہیں وہ عبادی کے انڈر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ عبادی نہیں ہے تو یہ نے اور حال آپ کو سارے block کا دکھا دیا next is block G بھی دکھا دوں کو تاکہ G اور G block G اور G ہے یہاں پہ اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ لینڈ نہیں ہے جو لینڈ ہے جو جہاں پہ گاؤں بیٹھا سارا پارٹ جو ہے وہ اپنے میپ میں شامل ہی نہیں کیا تو یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو پارٹ ہے ساراٹی کے میپ میں شامل نہیں سارا لینڈ کو ایک وار نہیں کر رہی سراؤنڈنگ میں جو لینڈ ہے وہ ساری اوپن لینڈ ہے راو لینڈ ہے اور ساری لینڈ جو ہے ایک وارڈ ہے next is جی بلوک اور جی بلوک کی فوٹیج آپ کے لئے تین منٹ جب آپ جو فوٹیج دیکھیں گے وہ جی بلوک اور اس کے آگے ڈی بلوک اور آپ بلوک کی فوٹیج ہوگی again back to real time فوٹیج اس وقت میں سکرین پہ اگزیکٹی بلوک جی جس کا آپ کو بورڈ لگا اور نظر آ رہا ہے اگر آپ سائیڈ پہ ایسیل وزرٹ کرتے ہیں اپنے ان پہ تو آپ یہ جا کے راو لینڈ اگزیکٹی اپنی آنکھوں سے فالو بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ لینڈ ایک وارڈ ہے کے نہیں ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ کچھ آپ کو چھوٹے موٹے کیبنز یہ نظر آ رہوں گے یہ اس بات کی بیسیکل انشاند ہی ہے کہ یہاں پہ لینڈ ایک وارڈ ہے اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ کتھ دور جو نظر آ رہا ہے یہ بلوک بی کے وہی بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ جہاں سے میں نے آج کے ویڈیو سٹارٹ کی تھی بیسیکل اگزیکٹی بلوک بی ہی تھا اور اس بی میں آگے آپ کو پورا راو لینڈ نظر آ رہی ہے کہ لینڈ ہے سائیڈی کے پاس اپنے بورڈز لگائے ہوئے ہیں کچھ پارٹ پہ مشینز برا بھی گزری ہیں کچھ مشینوں نے کچھ ہل جل بھی کی ہے کچھ براؤننگ کا پارٹ بھی ہوا ہے تو یہاں پہ یہ والی جو ساری لینڈ ہے کوائل لینڈ ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو بلوک جی کے ساتھ آتا ہے وہ بلوک ایف کی لینڈ ہے اور بلوک ایف میں جتنے پلوٹس ہیں بلوک جی میں جتنے پلوٹس ہیں موسٹلی پلوٹس وہ کچھ پلوٹس دس مرلہ کے ہیں 35x65 کے پلوٹ ڈائیسو سکری آٹ کے اور کچھ پلوٹس 50x90 ایک کنال کے پلوٹس ہیں 500 سکری آٹ کے اور اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ جو بلوک ایف ہے وہاں جتنے پلوٹس ہیں موسٹلی سارے پلوٹس وہ 300 سکری آٹ کے ہیں اگر ہم ویسے بات کریں 14x60x70 کا پلوٹ بنتا ہے بارہ مرلہ کا پلوٹ یہ والی جو پلوٹس ہیں اس وقت ایگزیکٹی بلوک جی کی راو لینڈ میں شامل ہیں اور اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ چھوٹا روڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہی رستہ آپ کو پیچھے چکری روڈ سے کنیکٹ کرتا ہے with a distance of 2.6 کلومیٹر اور یہی سے آپ واپس اگر انڈیپنڈنٹلی آج کی ڈیٹ میں اگر آپ let's say سمارٹ ہٹی وزٹ کرتے ہیں اور اپنا جی بلوگ میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس رستے کو یوز کرتے ہوئے پیچھے چکری روڈ سے کنیکٹیوٹی حاصل کر سکتے ہیں اس روڈ کے دوسری سائٹ پہ جو لینڈ ہے وہ بھی آپ کو کچھ ٹونز بنے نظر آ رہے ہوں گے اور اس ٹونز پہ پھر اگین وہی مطلب ہے کہ یہ والی لینڈ جو ہے acquired ہے یہ والا سوارا جو پارٹ ہے یہ اگزیکٹیو 2 کی طرف آتا ہے ابھی جو میں نیکس پارٹ شامل کروں گا ویڈیو میں وہ اگلے چار سے پانچ منٹ یا چھے منٹ کی جتنی ویڈیو ہوگی وہ اگزیکٹیو 2 کی ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے میں اوورسیز 2 اور اوورسیز 2 میں سپیسیفکلی ایک پارٹ ہے جس کے نام ہے ڈاکٹرز انکلیو جان پہ اس وقت ڈیویلپمنٹ کمپیریزن ٹو اگزیکٹیو اوورسیز 2 میں بھی ایک پارٹ ہے جان پہ ڈیویلپمنٹ اچھی ہو رہی ہے تو میں اس بات تو کومنٹ نہیں کرتا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جب یہ فوٹیج میں آگے جا کے چار سے پانچ منٹ بات وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں اگزیکٹیو 2 میں بھی کام ہو رہا ہے اور اوورسیز 2 میں بھی کام ہو رہا ہے کام کہیں پیس تھوڑی سلو ہے تو وہ ہے اگزیکٹیو 1 کیوں سلو ہے اس کا انصر میرے پاس نہیں ہے لیکن یہاں پہ اس وقت اس کی پیس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اوورسیز 1 اوورسیز پرائم اوورسیز 2 اگزیکٹیو 2 جیسے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی پیس ہے بیسی پیس نہیں ہے اب نیکس چامل کرتے ہیں جی اگزیکٹیو 2 کا پارٹ جو اگزیکٹیو 2 ہے بیفور گوئنگ اٹو دیٹیل سب سے پہلے میپ پہ دیکھتے ہیں کہ جی اگزیکٹیو 2 کا یہ والا پارٹ ہے یہ کہاں لوگ ایٹ کرتے ہیں وہ اس مین 400 فیٹ روڈ کی ہوگی اس 400 فیٹ روڈ کے اس لیفٹ سائیڈ والا جی رہی ہے یہ والا ایریا بنتا ہے جو اگزیکٹیو 2 کا بنتا ہے ابھی اس کا افیشل میپ لانچ نہیں ہوا لیکن جب میپ لانچ ہوگا تو موسٹ پرابلی یہاں پہ اگزیکٹیو 2 ہوگا اور اس پر اوورسیز 2 ہوگا اس پارٹ سے لے کے اس پارٹ تک لیکن ابھی تک افیشل بیلٹنگ نہیں ہوئی تو میں اگزیکٹ آئیڈیا جو ہے جی بلوک میں یہ والا پارٹ تھا اور ابھی میں آپ کو سارا پارٹ جو دکھاؤں گا اس مین روڈ یہاں پہ روڈ بنتی ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں لیفٹ سائیڈ پہ جو موٹروے کے ساتھ ایجسٹنٹ یہ والا پارٹ ہے اس کا دکھاؤں گا اور یہ ویڈیو جہاں پہ میں انٹرچین کے سراؤنڈنگ میں جو موٹروے کے ساتھ یہاں پہ سارا والا پارٹ یہ تقریبا جتنا پارٹ ہے یہ والا سارا یہ بھی روڈ اینڈ آپ کو نظر آ رہی لیکن یہ پارٹ سارا آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو باتا چلے گا یہ سارے کافی حد تک کلیر ہو گئے اور یہاں پہ جو لیولنگ کا کام ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے یہ موٹروے کے ساتھ ایجسٹنٹ جو ایریا ہے نیکس فوٹیج اس کی ہے اور اس مین 400 فیڈ روڈ کی ہے جو سمارٹ ٹیٹی کا مین اینٹرس 400 فیڈ بولیورڈ ہوگا اگین بیکٹو ریل ٹیم فوٹیج اور اس وقت جو سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے آپ کو میک پہ بھی ایکسپلین کیا ہے جو ایجسٹنٹ پارٹ ہے 400 فیڈ روڈ کی لیفٹ سائیڈ والا پارٹ جو ایجسٹنٹ پارٹ ہے جو ایجسٹنٹ پارٹ ہے یا آورسیز 2 کی پرمیسز میں آتا ہے یہ بھی شور نہیں ہے کیونکہ اس کا ابھی اگزیکٹ میپ آؤٹ نہیں ہو اور جب اس کا اگزیکٹ میپ آؤٹ ہوگا تو اس کے بعد اس کی پرمیسز کا اگزیکٹ آئیڈیا ہوگا یہ پرمیسز کہاں پہ فال کرتی ہیں اس وقت جو سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ کافی وائیڈ روڈ ہے تو موسٹ ایکسپیکٹیڈلی اور انیکسپیکٹیڈلی یہ جو روڈ ہے مین 400 فیڈ وائیڈ روڈ گا اور اس کے لیفٹ سائیڈ والا جو ایریا ہے وہ سارا اگزیکٹیو ٹو میں فال کرتا ہے اس میں ابھی فورن فیڈ روڈ سائیڈ پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے جو سکرین پہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ مشینیاں کام کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو اگزیکٹیو بلوک کی کافی ساتھ پرمیسز نظر آ رہی ہیں کہ شاید لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ٹاپ لیفٹ کورنر میں نمبر کے نیچے آپ کو مسجد بھی نظر آ رہا ہوگا یہ مسجد علیہ ایریا ہے اوورسیز ون بلوک سی میں تو یہ ہو گیا اگزیکٹیو ٹو والی سائیڈ کی پرمیسز اور اگزیکٹیو ٹو کی سائیڈ کی پرمیسز جتنی ہیں میں بھی بیک ڈرون فلائے کر رہا ہوں تاپکہ آپ کو ایڈیا مل جائے کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے اگر آپ بلوک جی کے بالکل اووزیٹ سائیڈ پر دیکھیں تو کچھ موٹروے کے ساتھ والا جو ایریا ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پہ کٹنگ والا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا لیکن وہاں پہ اٹلیسٹ شروع ہے اور یہ کام ابھی روٹین سے ہو رہا ہے کچھ مشینری آپ کو نظر بھی آ رہے ہوگی اور ویسے روٹین میں اگر وزٹ کریں یہاں پہ تو یہاں مشینز کام کرتے ہیں آپ کو روٹین میں نظر آتی ہیں لائی وزٹ کر کے خود بھی ساری چیزیں وزٹ کر سکتے ہیں یہ ساری جو ایریا آپ کو جہاں پہ کچھ رو لینڈ لیول ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ لیولنگ کا کام ہو رہا ہے اور جتنی آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہے یہ ساری سمارٹ ہٹی کے ایکوائیڈ لینڈ ہے اگر جو بھائی بات کر رہے تھے ویڈیو میں کہ ان کے پاس ایکوائیڈ لینڈ نہیں ہے تو یہ ساری سیل ریور جہاں سے سٹارٹ آتا ہے سیل ریور کے تقیب بنا کے چار کلومیٹر آگے چلتے جائیں چہان ڈیم سے آگے تو جتنی لینڈ ہے سیل ریور کے لیفٹ سائٹ پہ وہ ساری سمارٹ ہٹی کے ایکوائیڈ لینڈ ہے اور اس وقت یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس بھی کافی اچھا ہے یعنی کہ اگر لینڈ ایکوائیڈ نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات آپ اس پہ ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکتے اور ابھی جتنی فٹیج میں نے اس میں شامل کی ہے کسی ایک کلپ میں بھی آپ کو ایکسپٹ بلوک سی ڈی ای ایف جی جو ایکسیکٹیو بلوک کے بلوکس ہیں لینڈ ایکوائیڈ ہے لیکن وہاں پہ کام نہیں ہو رہا اور باقیے بھی اگر بات کریں تو وہاں پہ لینڈ پہ ایکوائیڈ ہے اور کام بھی ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ جو ابھی سکرین فٹیج آپ دیکھتے ہیں اس سے اب ایک کلپ کٹ آئیڈیا مل جائے گا وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ سعودیہ دبائی کینیڈا فرانس جربنی جس ملک میں بھی ہیں اگر بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک آئیڈیا مل جائے گا سمارٹ ٹھٹی کے اوورال کہ یہ اس کی فرسٹ و فال لوکیشن کتنی اچھی ہے سیکنڈ کہ یہاں پہ جدنی لینڈ ایکوائیڈ کی جارہی ہے وہ ساری آتھرائیز طریقے سے لیگل طریقے سے ایکوائیڈ کی جارہی ہے یہاں پہ کوئی کبزہ سسٹم نہیں چلتا کیونکہ یہ کمپنی ہے اس کی سکسٹی ٹو سکسٹی سری جیئرز کی پاکستان میں ایک اچھی ریپوٹیشن ہے بینگ ایڈ ڈیویلپر ایک بہت اچھی ریپوٹیشن ہے تو ان کے لئے یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی اور جو پروپگنڈا کرتے ہیں لوگ ان کے موں پہ یہ سٹیٹ فاروڈ آنسر ہے کہ زمین جتنی میں نے بھی پہلے ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی ویڈیو بنائی تھی اور یہ ویڈیو ہے ان دونوں کو بعد میں جب کمپائل کرے پوسٹ کر دوں گا تو دو گھنٹے کی ویڈیو میں جس انڈویجویل میں دیکھنا ہو کہ سمارٹ ہٹی کے پاس لینڈ ہے یا نہیں ہے وہ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو دو گھنٹے میں کوئی پارٹ ریپیٹ نہیں ہوا کوئی پارٹ اس میں ایسا نہیں ہے جو میں نے بار بار شامل کیا ہو کوئی پارٹ اسا نہیں ہے جس کو میں نے بار بار دکھایا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جتنی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ساری ون گو میں ہیں اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کی ڈیفرنٹ بلوکس کی ڈیفرنٹ ڈیسٹرکس کی ہے سٹارٹ سے لے کے انڈ تک جتنے بلوکس میں شامل کی گئے ہیں وہ سمارٹ ہٹی کی ایکچول پرمیسز میں فال کرتے ہیں اور ابھی جو سکین پر فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مشینری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور کچھ آپ کو پیچھے لیبر کیمپ بھی نظر آ رہا ہے جہاں پہ کچھ مشینز کھڑی بھی ہوئی ہیں یہ والا سارا پارٹ جو ہے یہ انڈر ڈیویلپٹ ہے یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ پارٹ میں زیادہ جہاں ڈیپریشن ہے وہاں فلنگ بھی ہو رہی ہے اب ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ سمارٹ ہٹی میں اوورسیز ٹو میں اگزیکٹیو ٹو میں جو لینڈ ہے وہ کافی آنیون لینڈ ہے اور وہاں پہ ڈیپریشن ہے تو وہاں پہ فلنگ ہوگی اور گھر کے لیے اچھا نہیں ہوگا فرسٹ آف آل جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کی سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوائل ٹیسٹ یعنی آپ گھر کا سوائل ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ زمین جس پہ آپ گھر بنا رہے ہیں آیا وہ زمین اس قابل ہے کہ آپ اس پہ کنسٹرکشن کریں یعنی وہ ویٹ لوڈ اس کا برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں اس سوائل ٹیسٹ میں بیسیکل یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ جو زمین ہے وہاں پہ نیچرل بیڈ روک جو ہے ارت کا وہ کام پہ ہے ففٹین فیٹ ٹین فیٹ سین فیٹ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنی فلنگ ہے اگر آپ کے پلوٹ پہ دیپریشن نکلا ہے فلنگ ہو تو آپ کا سوائل ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا پرسنٹ کے آس پاس ہے جو ریزیڈنشل پارٹ انکلوٹ کرنا ہے باقی پارکس اوپن ایریا گرینری روڈز اور یہ چیزیں رکھنی ہے اور جو دیپریشن والے پارٹ ہیں موسٹ پروبیلی وہ روڈز میں آ جائیں گے اور کچھ روڈز میں بچ جائیں گے تو وہ کمرشل پلوٹ میں جسٹ ہوں گے کمرشل پلوٹ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کمرشل پلوٹ اگر آپ دیکھیں گو بلڈنگ ہو تو اس پر تقریباً 50 سے 60 فیٹ کی ویسے ڈگگن کرنی پڑتی ہے تو جس پلوٹ 50 سے 60 فیٹ کی ویسے ڈگگن ہونی ہے تو وہاں پر فیلنگ ہوئی بھی ہو تو کو فرق نہیں پڑتا تو یہ ہے کمرشل میں اور ریزیڈنشل میں اور جو لوگ آنسر کرتے ہیں کہ کچھ پارٹ فیلنگ والا ہوگا ظاہر تو بالکل صحیح بات ہے کہ فیلنگ والا بھی ہوگا لیکن وہ فیلنگ والا پارٹ ریزیڈنشل پلوٹ کے لیے یوز نہیں کیا جائے گا کمرشل کے لیے میں نے اس لکھا ہے حالانکہ کمرشل کا ویڈ سے زیادہ ہوتا ہے فیلنگ والا یوز ہوگا جب ڈگگن کرتے ہیں ڈگگن کرنے کے بعد نیچے 10 سے 15 فٹ کے وہاں پر ایک بیڈ بچھایا جاتا ہے جس فاؤنڈیشن بچھائی جاتی ہے جس کے اوپر ساری بلڈنگ سٹینڈ کرتی ہے وہ بلڈنگ آپ سمندر میں اس پارٹ کو ڈاکٹرز انکلیو کہتے ہیں اور ڈاکٹرز انکلیو میں بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جو ابھی آپ ریل ٹائم فٹیج دیکھیں گے تو اس سے کفیت تک ایک کلیر آئیڈیا مل جائے گا کہ یہاں پہ اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس اوورال کیا ہے اس پارٹ میں کیونکہ یہ پارٹ جو ہے اوورسیز ون کے اوپوزٹ سائٹ پہ اور اوورسیز ون کے اوپوزٹ سائٹ پہ اس وقت یہ یہاں تک یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کے بلوک کا مین روڈ ہے اور اس کے بلوک کے مین روڈ سے اڈجسنٹ ہی آگے اوپوزٹ سائٹ پہ یہ والا سارا پارٹ آتا ہے جس میں جہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ریل ٹائم اور ابھی آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا یہ سیکنڈ لاس پارٹ ہے اس ویڈیو کا اس ٹوٹل پوری جو سیریز ٹائپ ڈاکومنٹری بن گئی ہے اس کا سیکنڈ لاس پارٹ ہے لاس پارٹ میں جو موٹر ویس ایڈجسنٹ جتنا پارٹ ہے میں موٹر ویس ساری مارک کر دوں گا اور آپ کو آئیڈیا مل جائے گے کہ ہاں ڈیویلپمنٹ سمارٹ ٹی میں اس اس لینڈ تک یہ لینڈ ایکوائرمنٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ڈیویلپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے اگین بیکٹ ریل ٹائم فوٹیج جو میں نے پارٹ ابھی آپ کو میپ ایکسپلین کیا تھی اس پارٹ کے بھی بلائی فوٹیج دیکھتے ہیں اور اس پارٹ میں ابھی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ابھی آپ اگلے جو چار سے پانچ منہوں نے ویڈیو دیکھیں گے اس میں جس جس جگہ تک میں ڈرون کو فلائے کر سکتا ہوں جان تک لے کے جا سکتا ہوں اس سارے پارٹ میں آپ کو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کو راو مشینری، راو لینڈ، کٹنگ، فیلنگ والا کام اوپن لی ہوتا ہو نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سمارٹ ہٹی نے ابھی ہوففلی اگلے دو تین مہینے یا چار مہینے میں اوورسیز ٹو کی جب بیلٹنگ کرنی ہے تو اوورسیز ٹو کی ایکسس لے کے ایکسس بنا کے ماہ تک آنے کے بعد وہاں پہ اسی مین ایونج ہوگا بیلٹنگ کا اوورسیز ٹو کی پریمیسس پہ یہ ہوگا تو جب اوورسیز ٹو کی بیلٹنگ ہوگی تب تک ان میں سے ہوففلی تین سے چار بلوکس ایسے ہوں گے ان کو ڈیویلپ کر دیا جائے گا تاکہ سوسائیٹی بتا سکے کہ ہاں یہ بلوکس ٹوٹل ہیں اوورسیز ٹو میں اگزیکٹیو ٹو میں اور ان میں اتنے بلوکس ڈیویلپ ہیں اب یہ جو اگلی آپ چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے ڈاکٹرز ان کلیر کے سراؤنڈنگ والا پارٹ اس پارٹ میں آپ کو کافی حد تک کلیر آئیڈیا مل جائے گا کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ابھی کن فیز میں جاری ہے اور آنے والا ٹائم میں انشاءاللہ تالہ جب اگلے چار مہینے بعد میں اسی پارٹ کے ویڈیو بناوں گا تو آپ کو یہاں پہ ہوففلی ڈیویلپ ہنڈڈ پرسنٹ ڈیویلپ نہیں تو اٹلیس ایٹی نائنٹی پرسنٹ لیورٹ بلوکس ملیں گے اٹلیس ٹریٹ سورہ بن گی ہوں گی اور اس کے بعد جب باقی پلوٹنگ ہوگی ہوتی ہے وہ ہوگی ہوگی تو آپ جب جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اوورسیز ٹو میں ان کے لیے کافی اچھی نیوز بن جاتی ہے کہ ان کے پلوٹس کے ڈیویلپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے اور جب وہ انسٹالمنٹ پین اپنا پورا کریں گے جو موسٹ پروبولی ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی ٹو اور ٹو تھاؤنڈ ٹری میں پورا ہو رہا ہے اس پلان کے پورا کرنے سے پہلے پہلے یہ سارا جو پارٹ ہے لینڈ کا یہ ڈیلیور ہو جائے گا اور جب وہ اوورسیز ٹو میں اگر گھر پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کافی اچھی اپورجنٹی ہوگی اب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں کونز پروز این کونز آف اوورسیز ٹو اس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اوورسیز ٹو میں ایک بلوکس ہوں گے کچھ پلوٹس ہوں گے جو کمرشل فیسنگ ہوں گے یا ایسے پلوٹ ہوں گے جن کی پرائیویسی ڈسٹرپ ہوگی اگلے چار سے پانچ سال جب ڈیویلیپمنٹ کے بعد یہاں پہ اوورسیز ٹو بلوکس سب سے زیادہ فیورٹ رہے گا کیوں فیورٹ رہے گا کیونکہ موٹروے سے اترنے کے بعد ایکسس ملنے کے بعد آپ سب سے پہلے ایکسس کر پائیں گے جس بلوک کو اس کا نام ہوگا اوورسیز ٹو تو سب لوگوں کی پریفرنس ہوگی کہ ہم اوورسیز ٹو کے سراؤننگ میں اوورسیز موٹروے سے اترنے کے فوراں بات کسی ایسے جب پلوٹ ایکوائر کریں کہ یہاں پہ گھر بنائیں یا لینڈ ایکوائر کریں جس کی ایزی اتنی ایکسس ہو لینی لوکیشن بہت ایمپورٹن ہو لیکن جب یہاں پہ فور انڈڈڈ فریٹ روڈ پہ اور موٹروے کے جسنڈ کمرشل ہائی رائز کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو ان پلوٹس کی ویلیو کم ہو جائے گی اور انفیکٹ آدھتے سلو ہوتے ہوتے ان کی سیل بھی کافیت تک سلو ہو جائے گی اس کی ریزن جو سب سے بڑی ہے وہ ہے پرائیویسی ایشیوز کیونکہ پرائیویسی جب زیادہ سی بات ہے مین بولیورٹ پہ ہائی رائز بنیں گی اس کے بعد لوگ اتنا پریفر نہیں کریں گی اس جگہ کو چوز کرنا فور کنسٹرکشن پرپرز کیونکہ پاکستان میں اگر پانچ صوبے ہیں تو پانچ میں سے چار جگہ تو ایسی ہیں صوبے ہماری ایسی پرونسز ہیں جن کے لوگ پریفرس نہیں رکھتے ہیں اپارٹمنٹ میں رہنا اور اپارٹمنٹ کے سامنے رہنا تو یہ فیز یہ کرائیسیز اوورسیز ٹو کو فیز کرنے پڑیں گے آج سے ساتھ آٹھ سال دس سال بعد میں بھی ہو سکتا ہے نہ ہی فیز کرنے پڑیں لیکن کچھ پلوٹس کو جو مین بولیورڈ فیسنگ ہوں گے ان کو فیز کرنے پڑ سکتے ہیں اوورال اوورسیز ٹو کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ پرائم ہے وجہ یہ ہے کہ موٹرویز سے جو 400 فیٹ روڈ کا مین بولیورڈ اترے گا اس کے بعد سب سے پہلے جو ریزیڈنشل پارٹ آتا ہے وہ اوورسیز ٹو کا پارٹ آتا ہے اب یہ جو میں نے ہائی ریز کمرشل فیزیوں کے لیے بات کی ہے یہ سارے اوورسیز ٹو پہ لاغو نہیں ہوتی یہ صرف ان پلوٹس پہ لاغو ہوتی ہے جو کمرشل کے نزدیکی یا کمرشل کے نیبروڈ میں ہوں گے وہ اس اوورسیز ٹو میں تھوڑا زیادہ ہوں گے کمبریزنٹ اوورسیز ٹو میں جو مین بولیورڈ ہے وہ ایک سپیسفک پارٹ وہ صرف ٹچ کر رہے ہیں یہاں پہ مین بولیورڈ پوری اوورسیز ٹو کو ٹچ کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہی موٹر وے جو ہے وہ مین بولیورڈ ہی ہے کہ موٹر وے کی ویٹھ تھا تین سو ساٹھ فٹ مین بولیورڈ کی ویٹھ تھا ہے چار سو فٹ تو دونوں سائٹ پہ سوائیٹی اپنے کمرشل ایلوکیٹ کرے گی اس وجہ سے اوورسیز ٹو کو تھوڑا سا اس کا زیادہ کون فیز کرنا پڑے گا باقی اوورسیز ٹو کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کی فٹیج ہوگی well this is the last part of the video اس پار میں آپ کو ڈاکٹرز انکلیفز اوورسیز ٹو سے لے کے موٹر وے کی پیمیسز تک میں آپ کو پوری پیمیسز دکھانے کوش کروں گا اور ساتھ ایکسپلین کرنے کوش کروں گا کہ یہ جو روڈ ابھی بن رہا ہے اس کی آنے والے دنوں میں کیا افادیت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پلوٹس خرید رکھے ہیں اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو میں جب اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کی بیلٹنگ ہو جائے گی اور یہ 400 فیٹ روڈ ہوفلی بائی دی اینڈ آف 2021 یہ اٹلیس کچھ پارٹ مکمل ہو گیا ہوگا اور لوگ اس کو ایکسیس کر پائیں گے تو جو اچانک ڈیمانڈ سرچ کرے گی موٹر وے کے انٹرچنج بننے کے بعد سب سے زیادہ جب ڈیمانڈ اوپر جائے گی پلوٹ کی ریسل میں وہ جائے گی اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو اور ان پلوٹ کی ریشو پروفٹ کی بہت زیادہ ہوگی میں نے جیسے بات کی اوورسیز ٹو اس فیوریٹ فر انویسمنٹ وہ اس لیے کہ موٹر وے کے سب سے زیادہ نزدیکی ہے بیفور جب تک یہاں پہ کوئی بڑی ہائی ریس بلڈنگ نہیں بنتی پورے سمارٹ ہٹی میں جو سب سے فیوریٹ پلوٹ ہوگا ریسل کے پرپس کے لیے وہ ہوگا اوورسیز ٹو کے پلوٹ اس کی وجہ صرف اور صرف موٹر وے سے قریبی ایکسیس ہے انفیکٹ ابھی آپ وہ سکرین پر فٹیج دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ ایریا کلیر ہوا ہے اور یہ جو آپ کچھ چھوٹے رونز نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی نشان دی ہے کہ ہاں یہ پریمیسز سمارٹ ہٹی کی ہیں اور یہاں پہ اس وقت ڈیویلپنٹ سوائٹی کر بھی رہی ہے میں نے موٹر وے کی پریمیسز کو مارک بھی کر دیا ہے اس وقت اگر آپ سمارٹ ہٹی لاہور سے ایم ٹو اسلامباد کی طرف ہیں اسلامباد سے لاہور کی طرف اگر آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ایک بریج کروس کرنے کے بعد یہ سارے پریمیسز نظر بھی آتی ہیں اور اس کی نشان دی یہ ہے کہ اس پہ ایک پل بناوا ہے پل کے ساتھ ایک بورڈ لگاوا ہے اور تھوڑا سا آگے آتے ہیں پھر ایک وہاں پہ بریج ہے بریج یہاں نیچے سے پانی گزر رہا ہے اور سیل ریور کا بریج ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ لیفٹ سائٹ پہ کچھ بورڈ لگے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ سمارٹ ہٹی کی پریمیسز یہاں پہ سمارٹ ہٹی کی ساری لینڈ ایکوائیڈ ہے کیونکہ سوائیٹی نے وہاں پہ اوفیشلی ساری لینڈ ایکوائیڈ کرنے کے بعد نہ صرف اس کو لیول کر دیا ہے بلکہ وہاں پہ اپنے بورڈ بھی لگا دیا ہے تاکہ جو بھی ہوں سمارٹ ہٹی میں وزڈر آنے والے دنوں میں ان کو آئیڈیا ہو کہ ہاں سمارٹ ہٹی کی پریمیسز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں یہاں پہ سمارٹ ہٹی کی پریمیسز لائے کرتی ہیں تو اس وقت جس کلی میں فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ موٹر وے کے ایک طرف سمارٹ ہٹی کی پریمیسز ہیں اور موٹر وے کے دوسری طرف پہ جو پریمیسز ہیں یہ کلیمنٹ کی پریمیسز ہیں اگر آپ موٹر وے لاہور سے اسلامباد آ رہے ہوں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ بڑا بڑا لکھاتا ہے ایف ڈیو سرونگ ڈی نیشن یہ اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ جو پہاڑ ہیں ان کی طرف آتی ہے اوورسیز ٹو کی لینڈ بھی اچھی کافی زیادہ ایلیویشن اچھی بلوک اچھی ایلیویشن ہے کیونکہ سراؤنڈنگ میں اس کو بھی جس طرح ای سکس میں جہاں پہ اسلامباد میں 22-25 کروڑ کنال کا بلوٹ ہے جس طرح وہاں سے مارگلہ کا بھی ملتا ہے تو اس طرح اوورسیز ٹو کے ریزیڈنٹس کو بھی ایک بہت اچھا لکھ ملے گی رہنے کے پوائنٹ ویو سے ہمیشہ پرائیم بلوک فیورٹ رہے گا کیونکہ پرائیم بلوک میں ایلیویٹڈ ہے گالف بورس فیسنگ ہے 50 فیٹ کا روڈ ہے اور اس کے نزدیک کوئی بڑے ہائر ہے اس کمرشل نہیں ہے کچھ کمرشل چکری روڈ پہ ہوں گے لیکن وہ اتنی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فیسنگ پبلک روڈ ہوں گے اور ان کی بیک سائیڈ پرائیم کی طرف ہوگی انویسمنٹ پوائنٹ ویو سے سب سے دہا فیورٹ جو ہے وہ اوورسیز بلوک 2 ہی ہے اس کی ریزن موٹر وے اور موٹر وے کے ساتھ اس کی ایڈجیسٹن لوکیشن ویوز this was it from today یہ میں نے ٹرائی کیا کہ اس پوری سیریز میں تمام بلوکس کو ایکولی کور کر سکوں تمام بلوکس کے لوکیشن ان کی میپ پر لوکیشن کہاں کارا لوکیٹڈ ہے اور ان کا زمین پر دیویلپنٹ سٹیٹس کیا ہے سویوز this was it from today اگر آپ کو سمارٹ نیو بکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کی سکرین پر اویلیبل ہے مجھے ویڈسیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جلد اگلی ویڈیو تکلیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تکلیے مجھے ویڈیو تکلیے موسیقی موسیقی موسیقی